نحمده و نبسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و يسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی ناظرین پروگرام اللہ کی خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے نام اششافی پر بات کریں گے اششافی شفا دینے والا ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا کرنے والا خواہ جسمانی ہو یا روحانی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو انسان کو بیماری سے نجات دے سکے کیونکہ ہر چیز کا خالق وہ خود ہے اور ہر چیز کا علم بھی اسی کو ہے بیماری کے اسباب کچھ بھی ہو لیکن حقیقت میں اللہ سبحانو تعالیٰ ہی ہے جو شفا دیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے کوشش ضرور کرے لیکن یقین اس بات پر رکھے کہ بیماری اس وقت تک جا نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو تو جتنے بھی تکلیف دے امراض ہیں ان سب کو اللہ سبحانو تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَيْ يَشْوِينَ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کیا کرتے تھے اس میں بھی یہ فرماتے امسح البعص رب الناس بیدک الشفاء لا یک شفل کر با اللہ انتا اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ فرماتے انت شافی لا شافی اللہ انتا تو ہی شافی ہے یعنی شفا دینے والا ہے مرز کو درست کرنے والا ہے تکلیف کو دور کرنے والا ہے تیرے سوا شفا دینے والا کوئی بھی نہیں اور پھر انسان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ شفا دینے والا ہے اس لئے انسان جب بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو چھوٹی بیماری ہو یا بڑی ہو روحانی ہو یا جسمانی ہو یا کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ ہو تو وہ اپنے رب ہی کو پکارے اس سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَأَيُّبَ اِذْنَادَ رَبَّهُ اَيُّبَ علیہ السلام جو ایک تبیل بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے تو انہوں نے اللہ سبحانو تعالیٰ کو پکارا اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے فَاسْتَجَوْنَا لَهُ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی فَاَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ دُرٍ اور جو بھی اس کو تکلیف تھی اس سے ہم نے ہٹا دی وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَأَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ اور اس کے ساتھ اس کے گھر والے اور ان کی ماند اور بھی عطا کر دیئے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے یاد دہانی جو عبادت کرنے والے ہیں یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان عبادت کرتا ہے یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید مجھ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی یا بیماری نہیں آئے گی کیونکہ اللہ تعالی نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے اور اللہ تعالی نے اس کے بارے میں خود قرآن مجید میں بتا بھی دیا ہے کہ تم مختلف چیزوں سے ضرور آزمائے جاؤ گے تو بیماری بھی ایک آزمائش ہوتی ہے جو انسان کے جسم پر آتی ہے اور بعض وقت اللہ کے بہت نیک بندے شدید بیمار ہو جاتے ہیں جس کی مثال حضرت ایوب علیہ السلام ہے لیکن ساتھ ہی انسان کو یہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانو تعالی ہی شفاق دینے والا ہے یعنی بیماری اگر اس کی طرف سے آئی ہے تو شفاق بھی اسی کی طرف سے آئے گی اور یہاں فرمایا کہ جتنے بھی عبادت گزار ہیں اگر وہ کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو انہیں اپنے رب ہی کو پکارنا چاہیے بلاجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کن چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں یعنی آپ کا میسیج کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یقتہ ہے یعنی ایک ہے کہ جب تم پر کوئی مسیبت آتی ہے تو تم اسے پکارتے ہو اور وہ تمہاری مسیبت دور کر دیتا ہے جب تم کسی بیابان جنگل میں راستہ بھول جاؤ راستہ کھو دو اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے جب تم قہد صالب میں مفتلا ہو یعنی تمہاری زمین سے پس لینا اگے اور اس سے تم دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں وہ جس کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے جس کے قبضے قدرت میں ہیں ہر چیز ہر چیز اسی کے حکم سے ہوتی ہے تو تم اپنی مشکلات میں اسی کو پکارو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی سبب ہو تو پھر وہ کام ہو اللہ سبحانہ وتعالی کا محتاج نہیں وہ تو بغیر اسباب کے بغیر علاج کے بغیر دوا کے بھی شفا دے سکتا ہے اور اس کی کئی ایک مثالیں ہم دیکھتے ہیں مثلا ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی ایسے بیمار کی اعادت کرتا ہے جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور سات مرتبہ یہ کہے کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ فلاں کو اس تکلیف سے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرما دیتا ہے یعنی اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے شفا دے دیتے ہیں اور سات بار اس دعا کو کم از کم دہرائے اسی طرح جس بھی بیمار کی عادت کیلئے انسان جائے تو اس کے پاس یہ دعا پڑھنی چاہیے اور اس کے جو عادت کرنے والے ہیں یا اس کو اسیسٹ کرنے والے ہیں وہ بھی اس پر بار بار اس کو پڑھ سکتے ہیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر دوا کے حضرت زکریہ علیہ السلام کا بانچ پندور کر دیا اور ان کی وائف کا بھی قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریہ ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحیہ ہوگا اس سے پہلے اس نام کا کوئی دوسرا آدمی ہم نے پیدا نہیں کیا یعنی دنیا میں یہ پہلا بچہ ہوگا جس کا نام یحیہ ہوگا زکریہ علیہ السلام نے ارز کیا اے میرے پربردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانچ ہے اور میں بڑھاپے کی حد کمال کو پہنچ چکا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسا ضرور ہوگا تیرا راب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے بغیر کسی سبب اور ذریعے کے براہ راست حضر زکریہ اور ان کی اہلیہ کا بانچ بند دور کر دیا صرف دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سبب کب محتاج نہیں سبب کے محتاج بندے ہیں پھر اسی طرح بغیر دوا کے آنکھوں کو شفاہ دینے والا یعقوب علیہ السلام کی بینائی جب جاتی رہی یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر تو اس پر اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کی بینائی لٹا آنے کا ایک سبب پیدا کیا اور یوسف علیہ السلام کا قمیس جب ان کو ملا اور ان کی آنکھوں پر ڈالا گیا تو بالکل وہ درست ہو گئے یہاں بھی کوئی دوا نہیں ڈالی گئی تھی ان کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو شفاہ آتا کی اِذْحَبُوا بِقَمِیسِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْحِ عَبِيَعَتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ یہ میری قمیس لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا اور وہ بھی نہ ہو جائیں گے دیکھنے لگیں گے اور انہیں لے کر تم سب اہل و ایال سمیت میرے یہاں آ جاؤ یعنی سب یہی پر شفٹ ہو جاؤ اور پھر کیا ہوا فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْحِهِ فَرْتَرْدَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي عَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ پھر جب خوشخبری لانے والا آ گیا اور اس نے قمیس یعقوب علی السلام کے چہرے پر ڈالی تو وہ فوراً بینہ ہو گئے ان کی آنکھیں دیکھنے لگ گئیں اور کہنے لگ گئے میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو یہاں اب آپ دیکھیں کہ یوسف علی السلام کے کمیس کے بھیجنے سے اللہ سبحانو تعالیٰ کا حکم تھا وہ بھی لیکن دوا نہیں تھی کوئی دوا کے بغیر شفاہ ہوئی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی دن فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں رات پھر سب صحابہ کے ذہن میں یہی خیال رہا کہ دیکھیں جھنڈا کس کو ملتا ہے جب صبح ہوئی تو ہر شخص امیدوار تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ علی کہاں ہیں عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور ان کے لئے دعا کی اور اس سے انہیں صحت ہو گئی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف باقی نہ رہی تو یہاں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ صرف دعا سے اور لعاب دہن لگانے سے شفا مل گئی تو حقیقت میں بات یہ ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ بغیر دعا کے بھی شفا عطا کر سکتا ہے اس لئے اگر کسی شخص کو بیماری سے شفا ہو کسی خاص دعا کے مثلا کہانے سے تو بھی اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ شفا اللہ نے دی ہے اس دعا نے نہیں دی یا ڈاکٹر نے نہیں دی اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اگر ایک گلاس میں پانی پیے اور وہ کہے کہ مجھے گلاس نے پانی پلایا تو گلاس نے تو پانی نہیں پلایا گلاس تو ایک ذریعہ ہے ایک سبب ہے پانی پلانے والا تو کوئی اور تھا تو اسی طرح زندگی میں انسان کو جو بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ کسی سبب سے ملتی ہیں لیکن اس سبب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ شفاہ ملنے پر اللہ کی تعریف زیادہ کرنی چاہیے اور اللہ کا نام بلند کرنا چاہیے اور باقی سب اسباب کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر اسی طرح بغیر دوا کے ایک موقع پر زہر کا اثر ختم ہو گیا اب بوسعید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صحابہ عرب کے قبیلے کے پاس سے گزرے قبیلے والوں نے ان کی زیافت نہیں کی کچھ دیر بعد اس قبیلے کے سردار کو بچھوں نے کٹ لیا اب قبیلے والوں نے ان صحابہ سے کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی دوا یا کوئی علاج کوئی دم وغیرہ ہے صحابہ نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لئے اس کی مزدوری نہ مقرر کرو چنانچہ ان لوگوں نے چند برکریاں دینی منزدور کر لیں تو پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام القرآن یعنی سورت فاتح پڑھی وہ پڑھنے لگ گئے اور سورت فاتح پڑھتے رہے اور اپنا لعاب بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے جہاں بچھوں نے کٹا تھا کچھ سے وہ شخص تندرست ہو گیا چنانچہ قبیلے والے بکریاں لے کر آئے لیکن صحابہ نے کہا کہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں یہ بکریاں نہیں لے سکتے کیونکہ پتہ نہیں لینا جائز بھی ہے یا نہیں پھر جب آپ سے پوچھا تو آپ مسکرات دیئے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سورت فاتح سے دم بھی کیا جا سکتا ہے ان بکریاں کو لے لو اور اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ یعنی آپ ان سے مسکرات کے یہ کہنے لگے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید شفاہ ہے اور قرآن مجید میں سورت فاتح کا نام بھی شفاہ ہے کیونکہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے مدد مانگ رہا ہوتا ہے کہ صرف تیری ہمیں بادرت کرتے ہیں صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا یعنی اس بیماری میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری رہنمائی فرما اور تو ہماری مرد کر دے اور جب اللہ کی مدد آج ہے تو انسان کے لئے ہر مشکلہ آسان ہو جاتی ہے پھر اسی طرح بغیر دعا کے جلے ہوئے مریض کو بھی تندرس کیا گیا محمد بن حاطب کی والدوں میں جمیل کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں تمہیں سرزمین حبشہ سے لے کر آ رہی تھی جب میں مدینہ منورہ سے ایک یا دو راتوں کے فاصلے پر رہ گئی تو میں نے تمہارے لئے کھانا پکانا شروع کیا اسی دوران لکڑیاں ختم ہو گئیں تو میں لکڑیاں کی تلاش میں نکلی اور تم ہانڈی کے پاس گئے چھوٹے بچے ہوں گے اور وہ الٹ کر تمہارے بازو پر گر گئی میں تمہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور رز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یہ محمد بن حاطب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے موہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور تمہارے لئے دعا کی اور تمہارے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈالتے جاتے ہیں اللہ ہوا حصے پر آپ اپنا لعاب ڈال رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اَذْهِ بِالْبَعْسَ رَبَّ النَّاسِ وَشْفِئَنْ تَشَّافِي لَا شِفَاءِ اللَّا شِفَاءُكَ شِفَاءَ اللَّا يُغَادِرُ سَقْمَا اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور کر دے اور شفاہ عطا فرما کیونکہ تو ہی شفاہ عطا فرمانے والا ہے تیرے علاوہ کسی کو شفاہ نہیں ایسی شفاہ عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان بھی نہ چھوڑے کہتے ہیں کہ میں تم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر اٹھنے نہ پائی تھی کہ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی ایک مریکل تھا جب اللہ تعالیٰ شفاہ دینا چاہے تو وہ اس کے لئے کچھ بھی دیر نہیں لگتی پھر اسی طرح کسی بھی قسم کی شدید تکلیف اگر انسان کو ہو رہی ہو تو اس پر بھی ہمیں دعائیں سکھائی گئے ہیں عثمان بن عبیل آس کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے وہ کہتے ہیں مجھے اتنی شدید تکلیف تھی قریب تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دیتی یعنی میں ختم ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اپنے درد والے جگہ پر اپنا درائیں ہاتھ رکھو اور سات مرتبہ کہو اللہ کے نام کے ساتھ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی عزت کی اور اس کی قدرت کی یعنی اس کی عزت اور قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یعنی اس تکلیف سے اور جل سے میں خوف محسوس کرتا ہوں تو اسمان کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو اللہ نے مجھے شفاعت دے دی لیکن اس میں بات یہی ہے کہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ میں اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی جس کے پاس ساری طاقت ہے سارے خزانوں کا وہ مالک ہے اس سے مانگ رہا ہوں اور وہ دینے پر اور اس تکلیف کے دور کرنے پر قادر ہے تو جتنے یقین کے ساتھ انسان اللہ تعالی کو پکارے گا اتنی جلدی اس کی مشکل آسان ہوگی لہذا یہاں پر دو خاص باتیں جو ہیں اعوذ بِعزتِ اللہِ وَقُدْرَتِ میں اللہ کی عزت اللہ کی قدرت وَقُدْرَتِ یعنی اس کی قدرت وطاقت کی پناہ لیتا اللہ تعالی کی شان سب سے بلند ہے اور اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے اس لیے میں کسی انسان پر بھروسہ نہیں کر رہا اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں تو جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی اس کی سنتا ہے اور اس کی تکلیف دور بھی کر دیتا ہے پھر اسی طرح بغیر دوا کے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات زخم ٹھیک ہوئے بعض اوقات جنون کا اثر ختم ہوا خارجہ بن سلطمیمی اپنے چچا سے نواہت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب واپس جانے لگے تو ہمیں ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا جس کو انہوں نے زنجیروں میں باندھا ہوا تھا تو اس کے اہل خانہ کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی کو خیر لے کر آیا ہے کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے یہ اس کا علاج کر سکے وہ کہتے ہیں کہ میں نے صورت فاتح پڑھ کر دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا پھر اسی طرح مرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین چیزیں ایسی دیکھی جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی میں ان کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا کہ آپ کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جس کو جنونی قیفیت تاری تھی میں نے اتنی سخت دیوانگی پہلے کسی میں نہیں دیکھی تھی یہ وہ پاگل ہو گیا تھا بچہ وہ عورت کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں اب کیا کیا جائے آپ نے فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو میں اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور چل دیئے واپسی پر آپ کا گزر اسی بچے کے پاس سے ہوا اور وہ دوسرے بچوں کے ساتھ اچھا بلا کھیل رہا تھا یعنی اس کی تکلیف دور ہو گئی اس کی ماں نے آپ کے لیے چھے مہنڈے تیار رکھے تھے اس نے دو مہنڈے آپ کو ہدیہ کر دیئے اور کہا کہ اسے دوبارہ جنون والی بیماری نہیں لگی یعنی اس کے بعد کبھی بھی اس کو یہ مرض نہیں ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ہر چیز کو پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاص تائید بھی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی قرب سے تو ان باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے کلام میں برکت ہے شفاہ ہے اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھنے سے شفاہ نصیب ہوتی ہے اور صرف دعا کے ذریعے بھی بیماری دور ہو سکتی ہے دعا کے بغیر اس کے مطلب نہیں دعا کرنی نہیں چاہیے دعا کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے لیکن دعا میں بہت پاور ہے جدی تحقیقات کے مطابق بھی کچھ ایسے پیشنٹس کا انتخاب کیا گیا جن کو صرف دوائی دی گئی اور دعا نہ گئی اور کچھ ایسے کہ جن کو دعا اور دعا دونوں دی گئی تو تحقیقات کے یہ بات سامنے آئی کہ جن مریضوں کو دعا اور دعا دونوں دی گئی وہ جلد سے ہتھیاب ہوئے بنسبت ان مریضوں کے جن صرف دعا دی گئی تو اس لیے ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ دعا بھی مرز کا علاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہو یعنی جیسے بیماری آ چکی ہو اور ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی نہ اتری ہوں پھر اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا بھی بیماریوں کا علاج ہے حسن بسلی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو اور خصوصاً جان کا صدقہ جو ہے وہ اس معاملے میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے پھر اسباب کے ذریعے شفا اس کی بھی بہت سے مثالیں ملتی ہیں اور اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ جب کوئی بیماری ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لئے شفا نہ اتاری ہو اب جس کو معلوم ہے تو معلوم ہے جسے نہیں معلوم نہیں معلوم کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز پیدا کی تو اس کے توڑ کے طور پر دوسری چیز بھی پیدا کی ہے اسباب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزوجلہ نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا اس لئے علاج کیا کرو یعنی کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ انسان کو کسی بقسم کی بیماری میں مایوس نہیں ہونا چاہیے کوش جاری رکھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کی شفا نہ اتاری ہو اسامہ بن شریف کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے ہو یعنی بالکل باعدب اور پرسکون چنانچہ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا ادھر ادھر سے بدوی لوگ آئے دہاتی بغیرہ اور انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم علاج کر لیا کریں یعنی بیماری کا آپ نے فرمایا دوا کیا کرو بلا شبہ اللہ عزوجلہ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر یہ کہ اس کی دوا بھی پیدا کی ہے سوائے ایک بیماری کے اور وہ ہے بڑھاپا اس کو دوائیوں سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کروانے کا حکم بھی دیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں علاج کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے لیکن یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اسباب محض ایک آلہ ہے مسبب الاسباب اللہ سبحانو تعالیٰ ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ جب اس سباب کے اندر تاثیر پیدا کرتے ہیں تو وہ فائدہ دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی شفاہ ہوتی جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لئے دوا ہے جب کسی مریض کو صحیح ترلیقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو اللہ عز و جلہ کے حکم سے وہ درست ہو جاتا ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا ہے یا فلاں دوا نے ٹھیک کر دیا تو یہ ایک طرح سے شرکیہ جملے بھی بن جاتے ہیں اس سے پریز کرنا چاہئیے پھر اسی طرح علاج کروانا تقدیر کا حصہ ہے کیونکہ علاج کبھی فائدہ دیتا ہے کبھی نہیں دیتا تو اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھتا ہے کہ وہ فائدہ دیکھ گا تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس لئے علاج کرواتے رہنا چاہئے پھر اسی طرح روحانی امراض یعنی جسمانی امراض کے علاوہ روحانی امراض کی بھی شفاہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں روحانی امراض سے مراد دلوں کی بیماریاں ہیں جیسے حسد بغض کڑھن ڈپریشن دکھ تکلیف میں ہر وقت رہنا غم میں رہنا یہ ساری چیزیں اللہ کے ازن سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اگر انسان ان کا بھی علاج کرے لیکن ان کا علاج کس چیز میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس قد جاعتكم معزتم من ربکم وشفاء اللی ما فی الصدور وہدم ورحمت للمؤمنین لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے یہ دلوں کے امراض کی شفاہ ہے یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام اور مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ دلوں کے بیماریوں کا علاج قرآن ہے رب کا قرب ہے رب سے دعا کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ بذکر اللہ تطمع ان القلوب سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان اور سکون ملتا ہے اور قرآن مجید اور نماز اللہ کا بہترین ذکر ہیں دکھوں اور غموں سے شفاہ دینے والی چیزیں اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب ناراض ہو کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کو جس طرح پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو نجات دی فرمایا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمُ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ہم نے ان کو غم سے نجات دی یعنی اس وقت وہ کس بیماری میں تھے وہ دسمانی طور پر بھی تھک گئے لیکن روحانی تکلیف میں تھے شدید تکلیف میں پہلے غصے میں تھے پھر اس کے بعد غم میں آگئے اور ایک طرح سے اندھیروں میں تھے تو ڈپریشن کے جو اندھیریں ہیں ان کا علاج بھی اللہ کے ذکر میں ہی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی مومنوں کو بھی ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں یعنی جس طرح یونس علیہ السلام کو ہم نے اس تکلیف سے نجات دی تھی اب جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اشعافی مان لیتا ہے کہ وہی شفاہ دیتا ہے اور اس پر اس کا پورا یقین اور پورا عقیدہ کامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کی عملی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور سب سے پہلے وہ کسی بھی بیماری میں خواہ وہ اس کے اپنی ذات میں ہو یا کہیں باہر کسی اور میں ہو اس کا دھیان فوراً اللہ کی طرف جاتا ہے کہ اس کا علاج اللہ کے پاس ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کو شفاہ دے سکتا ہے لہٰذا وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اشعافی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر بیماری میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں دوسری بات یہ ہے کہ کتاب اللہ سے بھی علاج کریں مثلاً ڈاکٹر کے پاس جانا دوائیاں کھانا مختلف طرح کی وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا اور ذکر سے کام لیں کتاب اللہ سے علاج کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا کہ ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اس سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے لہٰذا قرآن کے ذریعے علاج حضرت عائشہ سمع روی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم کر رہی ہے آپ نے فرمایا کتاب اللہ سے اس کا علاج کرو یعنی اس پر قرآن پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صورت البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پاسکتے یعنی اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قابو نہیں پاسکتے یعنی جو شخص صورت البقرہ پڑھتا ہے اس پر کسی کا جادو اثر نہیں کرتا پھر اسی طرح صورت الفاتحہ سے علاج اب حسید حضری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے جس کے قبیلے کے سردار کو وچھو نے کٹ لیا تھا تو اس پر جب صورت فاتحہ پڑھی گئی تو وہ صحت یاب ہو گئے پھر اسی طرح محوضتین سے علاج یعنی قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس پڑھ کر علاج کرنا ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ لینے کے لیے ان صورتوں کو لازم پکڑ لیا اس سے پہلے آپ ویسے پناہ مانگتے تھے جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو باقی چیزوں کو چھوڑ دیا اور ان صورتوں کو پڑھ کرتے تھے قلعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فی الوقت ومن شر حاسد اذا حسد اور دوسری صورت قلعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس تو اس میں جنوں اور انسانوں کے وسوسوں اور شر اور جادو اور گروں پھوکنے والیوں کے شر ہر طرح کی شر سے محفوظ کر دیا گیا ہے اس لئے انسان کو صبح اور شام تین تین دفعہ اس کو پڑھنا چاہیے نمازوں کے بعد بھی ان کو پڑھنا چاہیے پھر اسی طرح معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھ رہے ہیں چلانچہ ہم نے آپ کو پا لیا ڈھونڈ لیا آپ نے فرمایا کہو تو میں کچھ نہ بولا میں نے آپ نے فرمایا تو میں نے ای بولا آپ نے فرمایا کچھ بولو تو میں کچھ نہ بولا آپ نے فرمایا بولو میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں آپ نے فرمایا قل ہو اللہ احد اور مووزتین پڑھو صبح اور شام تین تین بار یہ کہلو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی نہیں ہر طرح کے شر سے تم محفوظ ہو جاؤ گے جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاوہ تھکاوٹ کا علاج بھی اللہ کے ذکر میں ہے بعض وقت انسان دن بھر کام کاج کر کے بہت تھک جاتا ہے اسی طرح کی ایک مثال ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بھی ملتی ہے ان کو چکی پیسنے سے بچوں کی دیکھ بھال کرنے سے اور دن بھر کام کاج کرنے سے بہت تکلیف ہو جاتی تھی فک جاتی تھی تو ایک مرتبہ کچھ قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ بھی ایک خادم کی درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے تو انہوں نے اس کا ذکر حضرت عاشر سے کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عاشر نے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے جب ہم بستروں پر لیٹ چکے تھے رات دیر ہو گئی تھی تو ہم آپ کے استقبال میں اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی جگہ پر رہو پھر آپ ہم دونوں کے درمیان میں بیٹھ کے حضرت علیہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے قدموں کی تھنڈک اپنے سینے پر پائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم لوگوں نے مانگا ہے میں تمہیں اس سے بہتر بات کیوں نہ بتاؤں یعنی غلام سے قیدی سے زیادہ بہتر چیز میں تمہیں دیتا ہوں جب تم دونوں اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو اللہ اکبر چونتیس بار الحمدللہ دینتیس بار اور سبحان اللہ دینتیس بار یعنی تھرٹی تری تھرٹی تری اور اللہ اکبر تھرٹی فورٹ ٹائمز پڑو یہ عمل بہتر ہے اس سے جو تم دونوں نے مانگا ہے یعنی تمہیں دن بھر کی تکلیف اور مشکت سے نجات ہو جائے گی پھر اسی طرح ڈر اور خوف ختم کرنے کا نسخہ بھی یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال کے ساتھ بخل کرے کہ وہ خرچ ہو جائے گا تو دے نہ پائے یا دشمن کے سامنے بزدلی کرے کہ وہ اسے ختل کر دے گا یعنی کس کے بھی قسم کا خوف اور گبراہت یہ تو مثال کے طور پر چیزیں بتائی گی تو وہ اس خوال کی کسرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی کسرت سے اس کو پڑھنا شروع کر دے کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عزوجلہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی اگر کوئی شخص ایک پہاڑ بھر سونا صدقہ کر دے تو اس سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے کہ کوئی شخص ان الفاظ سے اللہ کی حمد و صلی اللہ بیان کرے تسبیح کرے ویسی بھی ذکر اللہ سبحان اللہ و تعالی کی طرف سے انسان کو ایک مضبوط قیلہ فراہم کر دیتا ہے جس میں آ کر انسان ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح انسان کے جسم پر ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ واجب ہوتا ہے تو جب انسان تسبیحات پڑتا ہے تو یہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے اسی طرح چاشت کے دو نفل جہاں وہ تمام جوڑوں کا صدقہ ہو جاتے ہیں پھر زہریل جانور کے ڈنک مارنے پر دام کرنا اور اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیائی الكافرون قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس یہ سکھائی ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیچھے طب کا بھی ایک بہت بڑا زخیرہ چھوڑا ہے تو طب نبوی کے ذریعے علاج کرنا بھی مسنون ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کے بارے میں تلقین کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تو فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی آپ کا گزر ہوا انہوں نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ اپنی امت کو ہجامہ کرانے کے لئے کہیں اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچھنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں یہ تین چیزیں سے فائدہ ہوتا ہے اگر وہ مرض کے مطابق ہوں یعنی کرنے والا اس کو سمجھ جائے اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہار مو سنگی لگوانا بہتر ہے اور اس میں شفاہ ہے اور برکت ہے یہ اقل بڑھاتا ہے حافظہ تیز کرتا ہے اللہ برکت دے جمعیرات کو سنگی لگوائے کرو بدھ جمعہ ہفتہ اور اتوار کے روز پرشنمت لگوائے کرو اور پیر اور منگل کو سنگی لگوائے کرو اس لئے کہ اسی دن اللہ تعالی نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفاہ عطا فرمائی اور بدھ کے روز ان کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا اور کوڑ پن اور پھل بہری بھی بدھ والے دن یہ رات کو ظاہر ہوتی ہے یعنی یہ ساری معلومات بھی ہمیں سنت سے ملتی ہیں پھر اسی طرح کلونجی کا استعمال آپ نے فرمایا کہ موت کے علاوہ کلونجی میں ہر چیز کی شفاہ ہے اور اس کے تیل پر دم بغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے جس سے اس کے افادیت اور بڑھ جاتی شہد کے بارے میں تو خود قرآن مجید میں برتایا گیا ہے کہ اس میں لوگوں کے لئے شفاہ ہے اسی طرح آب زمزم باعث شفاہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی اس مقصد کے لئے جس کے لئے پیا جائنے اگر کوئی شفاہ کی غرصے اس کو پیتا ہے تو اسے شفاہ نصیب ہوگی آپ نے فرمایا روح زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے یہ بھوکے کے لئے کھانا اور بیمار کے لئے شفاہ ہے پھر اسی طرح عام پانی سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو تین رات سہری کے وقت اس پر تھنڈا پانی بہایا جائے ارلی مورننگ اسی بھی پتہ چلتا ہے کہ ارلی مورننگ کا نہانا وہ بھی باعث شفاہ ہے پھر زیتون کا تیل آپ نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ بے شک وہ مبارک درخ سے ہے پھر بیری کے پتوں سے علاج خاص طور پر جادو بغیرہ کا پھر جنگلی بکری کے گوشت میں شفاہ ہے پھر اودہ ہندی میں شفاہ ہے پھر بیمار کے لئے اور میت کے سوگواروں کے لئے آپ تلوینہ پکانے کا حکم دیتے تھے حضرت عائشہ بیمار اور میت کے سوگواروں کے لئے تلوینہ پکانے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تلوینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم دور کرتا ہے پھر اسی طرح مہندی مہندی بھی زخم کو ٹھیک کرتی ہے لیکن غیر شرعی طریقوں سے پرہیس کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور جن یہ شیطان سے مدد مانگنا اور اس قسم کا کوئی علاج کرنا وہ درست نہیں کیونکہ شرک جو ہے وہ انسان کے سارے عامال کو برباد کر دیتا ہے حرام مدویات سے بچنا چاہیے کیونکہ حرام میں شفا نہیں حرام تو خود بیماری ہے پھر اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو اسے دوسروں کی پریشانی دور کرنی چاہیے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے دعا مانگنا چاہیے توبہ استغفار کرنا چاہیے مخلوق پر احسان کرنا چاہیے مصیبت زدہ اور حاجت مند کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ جو بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے جو کسی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرتا ہے اور پھر اللہ کے ان ناموں سے دعا بھی کرنی چاہیے ادھے بالباس رب الناس انت الشافی لا شفاء اللہ شفاء کا عشف شفاء اللہ یغادر سقما اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسمانی اور روحانی امراض سے شفاء اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین